اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خیر و فیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سیڈی کے مایس جو ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے جی اسلام علیکم دبیار صاحب کیسے ہیں سب سے پہلے تو عزیم بھائی ہم نے یہ ایک سکیچ بنائے ہیں اس میں ہم شو کر رہے ہیں آپ کو یہ میں سٹیپ بنائے ہیں ایک نمبر دو تین چار پانچ اس طرح فردہ رہو نا آپ کی سیڈی جو ہے تو گریبن اٹھارہ سترہ اٹھارہ سٹیپ جو نا کومنلی وہ بنتے ہیں ایک فرور کے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے سکیچ راہ کی ہے اس پہ ہم شو کر رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پہلا سٹیپ سمجھ نے یہ بنایا ہے اس پہ یہ آٹھ ہنچے جو لکھا ہے یہ ہوتی ہے آٹھ ہنچ کی اس کو ٹکر بولتے ہیں جو سامنے والا پیس ہوتا ہے جو کھڑا ٹائپ لگتا ہے یہ جو اوپر بنایا ہے یہ میں نے اس کے اوپر یہ دس ہنچ لکھا ہے یہ سٹیپ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا سائز ہوتا ہے یہ دس ٹاپ اس کو بولتے ہیں سوری دس انچ اس کو ٹاپ بولتے ہیں دس انچ والا یہ ٹاپ ہوتا ہے یہ ادھر سے لے کے ادھر تک جس کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں اس کی ویتھ چڑائی ہے اس کی ویتھ ہوتی دس انچ جو سامنے ٹکر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آٹھ ہنچ اس کی چڑھائی آٹھ ہنچ آٹھ بے دس کا سائز ہم کہتے ہیں ان کو آٹھ دس کا سائز کا مطلب ہوتا ہے کہ سیڈی کا جو اڈا ہوتا ہے نا پنجابی میں آٹھ دس کا اڈا کہتے ہیں اس کو یہ سٹینڈر سائز ہے یہ چلتا ہے ہر جگہ پر یہ سٹینڈر سائز ہے یہ اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے پوری سیڈی بنانے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پہلا سٹیپ تھا دوسرا سٹیپ میں میں آپ کو دوبارہ مار کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سمجھ لیں یہ اتری جو چاہیے آٹھ ہنچوں نہیں چاہیے جی اس کے بعد یہ ادھر سے لے کے یہ جو ٹاپ ہوگا ہمارا مثلا یہ والا جو ٹاپ ہے یہ دس ہنچ کا ہوگا ٹھیک ہے آٹھ پہ دس کا ہے اس کو اڈا بہتے ہیں اب جب ہم ماربل کے لیے سیڈی تیار کریں گے دس ہنچ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو ہنچ کی گنجائش ہے ٹھیک ہے اب ماربل کے لیے 10 انچ کے اوپر ہم ساڑھے گیارہ انچ کا سٹیپ لگاتے ہیں اس کی جو ہم چوڑائی رکھتے ہیں ساڑھے گیارہ انچ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ چھے سوٹر مٹائی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی تھکنس جوڑا ہے یہ والی چیز جو بھوڑ رہے ہیں اس کو یہ والی چیز اس کی تھکنس یہ مٹائی ہے اس کی ماربل کی یہ اس کی تھکنس میں لکھتا ہوں چھے سوٹر جو تھکنس ہونے چاہیے اور ساڑھے گیارہ انچ کا بھی اس ہوتا ہے اس کے بعد یہ آٹھ انچ کی ٹکر ہے آٹھ انچ کی ٹکر میں جب ہم نے اب نکالنا ہے کہ ہماربل جو ٹکر ہے وہ ہمارا سائز کتنا آنا چاہیے آٹھ انچ میں سے پھر ہم چھے سوٹر جو ہے نا جی وہ مائنس کریں گے ٹھیک ہے ایک انچ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک انچ جو ہوتا ہے نا جی آپ کو بتا دیتا ہے ہاں وہ ہوتا ہے آٹھ سوٹر کے برابر ٹھیک ہے ٹک ہے تھکھ ٹکھ hoor ہے تو اس کو بولتے ہیں پونی انچ ٹھیک ہے پونی انچ کا مطلب ہے کہ یہ آٹھ انچ میں سے ہم نے پونی انچ جو ہے چھے ستر وہ مائنس کر دی لی ہے تو ہمارے پاس بچے گا سات انچ اور دو ستر ٹھیک ہو گیا جی یہ سات انچ اور دو ستر کی ہم جو تھکنس اس کی انچائی رکھیں گے ٹھیک ہائٹ ہائٹ جو ہوگی نا جی تو باقی لمبائی ہماری ہاں تو روپر ساڑھے تین فٹ کا سٹیپ بھی ہوتا ہے اس کو 42 سلسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر چار فٹ کا سٹیپ پہ تو اس کو اٹھالیس انچ رکھیں گے میکسیموں اٹھالیس انچ کر سکتے ہیں اٹھالیس اور بیالیس کا سٹینڈڈ سائیز چلتا ہے آم گروہ میں کوٹھیوں میں تقریبا یہ ہی چلتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی جگہ کے حساب سے اس کو مینج کر سکتے ہیں ساڑھے چار فٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں پانچ فٹ میں بھی بنا سکتے ہیں تین فٹ میں بھی بنا سکتے ہیں ریٹ زیادہ ہو جائے گا اگر میکسیم سائز جاتا جائے گا وہ پر فٹ ریٹ بڑھتا جاتا ہے ریٹ ایک فٹ کا ہی ہوگا چاہیے وہ آپ کے ساڑھے تین ہے یہ چار ہے ٹھیک ہے نی چار کے بعد اگر آپ کو پانچ فٹ آتا تو آپ کو پانچ فٹ کا ریٹ لگے گا ٹھیک ہے چار فٹ کی سیڑھی ہے تو چار فٹ کا ریٹ لگے گا ٹھیک ہے ریٹ کا ایشو نہیں ہے مین چیز ہوتی ہے آپ کے جگہ آپ نے اپنی جگہ کے حساب سے مینج کرنا ہے کہ ہماری سیڑھی یہاں پر کس سائز کی ہونے چاہیے دوسری مین چیز میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑی گلتی ہمارے مستری جو ہے نا جی وہ کرتے ہیں وہ سیڑھی اگر ہم سمجھ لیں کہ ساڑھے تین فٹ آپ نے ان کو بولا ہے مالک نے گھر والے نے کہ میری ساڑھے تین فٹ کی سیڑھی رکھنی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی وہ بیالیس انچ کو تائر کر دینا ہے یہ اگر ہماری سب سے بڑی گلتی ہے اگر ساڑھے تین فٹ کی ہے تو وہ 42 انچ کی کرتے ہیں اگر ہم نے چار فٹ کی بولا ہے تو وہ اٹھالیس انچ کی تیار کر دیتے ہیں اٹھالیس انچ کی تھی ہے اگر اٹھالیس انچ کی سیڑھی بنا دیں گے تو جب ہم نے مارپل کی سیڑھی تیار کرنی ہے اس میں ہمیں پھر ہمارے پاس ایک انچ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی اکثر لوگ کہتے ہیں میری سیڈی جو ہے وہ ایک انچ باہر نکلنے چاہیے سائڈوں کو تاکہ وہ خوبصورت لگے یہاں پہ پھر ہمارے پاس ہمار جن آ کے ختم ہو جاتا ہے پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی پہلے اگر آپ سیڈی تیار کروا رہے ہیں نا تو آپ اکیالیس انچ کی سیڈی تیار کروائیں یہ اکیالیس انچ ہم اس کو بولتے ہیں اگر آپ نے چار فٹ کی سیڈی بنوانی ہے تو آپ سیڈی تیار کروا دیں سیڈی ایک انچ کام رکھیں ایک انچ آپ ماربل کے لیے گنجائز چھوڑیں کیونکہ ماربل کا سٹیپ جب اٹھالیس انچ کا لگے گا تو وہ سمجھ لیے آپ کا سٹیپ بنایا تو وہ آپ کا اتنا آگے آ جائے گا ٹھیک ہے تھوڑی سی آگے سے ایک انچ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں جی یہ جیسے ہم نے سٹیپ بنایا تو اس پہ آپ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں آگے بنا رہے ہیں اس چیز کو جس طرح پھر آپ کا جس کو گولا کہتے ہیں ٹاپ بھی بولتے ہیں یہ چیز آپ کی تیار ہو جائے گی یہ پھر سیڈی میں جو ہے نا جی وہ خوبصورتی بناتی ہے آپ کی ٹھیک ہو گیا یہ فرنٹ کی طرف بھی جائے گی اور سائیڈ کی طرف بھی جائے گی مطلب اگر آپ کا سٹیپ جو ہے آپ نے بنایا جی اٹھالیس انچ کا یہ آپ کا ٹاپ ہے یہ یہاں تک سمجھ لیے یہاں سے پھر آپ کی جو ہے نا جی اتنی چیز ایک انچ آپ کا پیس باہر نکل آئے گا جی ایسے یہ لگا ہوا ہے یہ اس کی ٹکر ہے اور سوڑی ٹاپ ہے سامنے والی سائیڈ سے اگر اس جگہ سے آگے نکلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انچ ادر سے آگے نکل لو یہ سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ ہم نے اس کو بڑھا رہا ہے یہ سائیڈ بھی یہ دیکھیں تھوڑا سا نکلا ہو خوبصورتے کے لیے اسی طرح سیڈ کی سائیڈ جو ہوگی جو باہر والی سائیڈ پہ اس پہ نکالیں گے جی جی تو اس طرح جو ہے نا ہم آپ کو آپ اپنی سیڈی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ اپنے صاحب لگا لیں کہ میری سیڈی کے کتنے سٹیپ ہیں سٹیپ اکاؤنٹ کریں سپوس کریں سترہ سٹیپ ہیں آپ کے جی ہم لکھیں کہ سترہ ٹاپ ہیں اور ان کے ساتھ سترہ ٹکریں ہیں جی ٹھیک ہے ٹکریں لکھیں لیں اب ٹاپ کا مطلب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ساڑھے گیارہ انچ اس کی جو چوڑائی رکھتے ہیں چوڑائی ساڑھے گیارہ انچ ہو جائے گی لمبائی آپ سمجھ لیں کہ چار فٹ کے سیڈی ہے تو اٹھالیس انچ ہو جائے گی اس کے بعد سترہ ٹکریں ہیں ٹکر میں نے آپ کو بولا تھا اگر آپ کا آٹھ ہنچ کا سٹیپ چڑھا ہوئے نا آٹھ ہنچ کی یہ ٹکر تو پھر اس پر سوا ساتھ انچ کی ٹکر لگے گی سوا ساتھ انچ کو لکھ کے اٹھالیس انچ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کی پامیش ہم نکھ آتے ہیں سترہ سٹیپ ہمارے چار فٹ کے ہیں ٹھیک ہے سترہ کو ملٹپلائی چار سے کریں تو آپ کانس نکل آئے گا ایتر ٹھیک ہے پھر وہ آپ اپنے سیڈی کے ریٹ کے ساتھ اس کو مطلب مطلب کر سکتے ہیں سترہ درب چار ہے نا جی یہ دیکھیں اٹھ سٹھ فٹ ہے یہ اٹھ سٹھ فٹ آپ کے نکل آئی ٹاپ اور سترہ پھراہ ہے دونوں کی جو ہوسا ہمیں بھی ہوتی بینوں کی بچتیقی ہیں میں آپ کو دوسری ھاریت سے دکھتے کی سریعیت سے بھی نسل آپ کو سپوز کر لیں آپ نے اگر کسی ماربر فیکٹری سے ریٹ لیا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ تین سو روپے فٹ سیڑھی ہے یا ایک تو کٹھا ہوتا ہے کہ تین سو روپے سیڑھی ہے اس کے ساتھ بادلی اضاف رب کر رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو انا آپ ایڈ کر سکتے ہیں آہوں، پڑھ ایٹ کا ایٹ ہوتا ہے مطلب 1948 فٹ Bass آپ ایٹ کی طرح بیٹ سکتے ہیں ھوٹی ہے یہ ٹاپ خلد میں چھےDerہ Squid ہتا ہے ٹھیک ہے IS لیہ اب یہ68 وٹ اماری بمیش نگلی تھی ایک سو اٹھسی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں چکے یہ بارہ ہزار دو سو چالیس ٹھیک ہے اس کے بعد اسے ٹکر پہ آئیں گے ہم einge chemotherapy by یہ ٹوٹل ہم کریں گے ٹیس سو ساٹھ اور پارہ ہزار دو سو چالیز یہ دیکھیں گے بیس ہزار چار سو روے کے ہم سیڑھی تیار کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایکچول بمائش ہو تو اچھے اس میں جو فرمے بغیرہ کا تھوڑا سا بتا دیں اس میں لیدہ سے اس سے پیسے آڑ ہوں گے ہاں جی وہ اگر آپ کی سیڑھی تیڑی ہے مطلب سیڑھی میں آپ کے کٹ والے پیس آ رہے ہیں وہ ایک سیڑھی میں تقریباً تین پیس بھی آتے ہیں یا چھے بھی آتے ہیں جو سنگل سیڑھی ہوتی ہے اس میں اگر ایک پیس ہے میں آپ کو چکتے روائے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس فرمہ کچھ اس طرح سے جب بھی آپ نے فرمے بنوانے آئے تو یہ چیز کا خاص کیا رکھیں یہ فرمے بنوانے ہیں یہ فرمہ بنے کیا ہے ہمارے پاس یہ سیڑھی کا سٹاپ ہے یہ ایسے ٹھیک ہے اس کی پیمائشہ ہم اس کی بیتھ لیتے ہیں چڑھائی والا ایسہ زیادہ جہاں سے چڑھائی یہاں سے دیکھیں آپ یہ اتنی چڑھائی ہوگی چھے ہم چڑھائی ادھر سے نہیں گے ایسے ادھر سے بھی لے سکتے ہیں اور ادھر سے ہم سیڑھی ملٹیپلائی کریں گے جہاں سے زیادہ ہوگی ادھر سے آپ نے چڑھائی لے لینی ہے چھے ہم چڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اس کا ہم فٹ نکال لیں گے تو اس کا بھی دیٹ اس کے اندر ایڈ کا تک ہے آپ نے ایدر سے در یہ تک ٹھیک ہے ایسے ادھر سے ادھر سے در یہ تک ہے آپ کی یہاں سے یہ تک ہے وہ 3 فٹ باردیا ہے 3 فٹ بائدیا ہے اور ایدر سے در ہماری 5 فٹ بائدیا ہے ٹھیک ہے 5 ملٹیپلائی کرے پہمچ ملٹیپلائی کرتا ہے آچھا ساری 15 فٹ 5 x 3 جہاں صرف یہ 15 فٹ ہوگی اس کو پندرہ فٹ کا ریٹ لگے گا یہاں 15 فٹ کا ریٹ ہے کیونکہ کٹنگ میں ہمارے کسی کام کی ہوگی اس لئے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں اور فرما آپ نے جب بھی کوشش کرنی ہے فرما جو ہے یہ جو ہے گتہ یہ پلائید گتہ دوستر کا اچھوٹر کا گتہ اس کو شیڈ بولتے ہیں یہ آپ لوگوں نے جب بھی پمائش لینی ہے شیڈوں کے فرما کے لیے تو آپ یہ شیڈ یوز کریں تاکہ کچھ لوگ اس کو پیپر پر بھی لے لیتے ہیں چارٹ پر بھی اس میں پمائش کا ویریشن آ سکتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم اللہ حافظ